مزید عظم آزاد قسمیل صدق یعقوب کراچی میں ایمٹی ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مزید عظم آزاد قسمیل صدق یعقوب کراچی میں ایم کے رہنماؤں سے گفتگو کر رہے ہیں مجھوری کی بات کرے گا یہ ہمارے لئے بڑی بات ہو گئی ہے یہ اس لئے کہ اب آباد جو ہے اب ہمیں یہ یقین ہو گیا اب میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے کہا کہ کشمیر میں تعمیر و ترقی نہیں ہوئی وہ کسی کے نصیب میں نہیں تھی اللہ نے مجھے موقع دیا میری اس ٹیم کو موقع دیا اور میں آج یہاں آ کر کہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے چاہا تو کشمیر کو آزادی ملے گی کیونکہ الطاپ بھائی نے کہا دیا اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اور لگتا یہ ہے مجھے لگتا یہ ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں یہ جو آواز یہ آپ کی جو آواز ہے یہ آواز جو جا رہی ہے پوری دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ کشمیروں کو بھی جس طرح پاکستان کی ہر حکمت نے ہماری سپورٹ کی ساری دنیا نے ہماری سپورٹ کی مجھے لگتا ہے کہ آخری جو قوم باقی رہنا تھا وہ امتیام اتا کر رہنا تھا ہلتا بھائی کر رہنا تھا اور اب لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمیں جو آزادی ملے گی اس میں کانٹیویشن جو ہلتا بھائی کہو گا اور اب پکا یقین بھی ہے اعتماد بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی حق کی آواز ہے اور اللہ کو اتنے چاہا تو آپ نے کشمیریوں کو حق دلا کے رہیں گے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ہاں کیے کیے سنہیں سراتے ہیں